بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہے آج کیسے میں میں آپ سب کا ویلکم کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب حیر کھریت سے ہوں گے تو آج کیسے ویڈیو میں سب سے بہلے تو آپ ہمارے اس مہمان سے ملیں یہ آج ہماری چھت پہ آیا ہوا ہے اور بہت زیادہ خوبصورت اور کیوٹ سا مہمان ہے یہ تو اب ویڈیو کی طرف چلتے ہیں آج کیسے ویڈیو میں میں آپ سب کے ساتھ انڈر پلانٹ کی کچھ کیر ٹپس شیئر کروں گی جسے ہم اپنے جو انڈر پلانٹس ہیں ان کی اچھے سے کیر کر سکتے ہیں تو جتنے بھی ہمارے سب ہی انڈر پلانٹس ہیں سنگونیا پلانٹ، منی پلانٹ، سنیک پلانٹ، سپائیڈر پلانٹ تو ان سب کی کیر جو ہے بہت ایزی ہے بہت زیادہ یہ کوئی کیر نہیں مانگتے کوئی خاص پر ٹی لائزر نہیں مانگتے یہ پلانٹس اور ہرے بھرے رہتے ہیں سنگونیا پلانٹ اور منی پلانٹ اپنے لیوز کی وجہ سے بہت زیادہ خوبصورت لگتے ہیں اور بہت زیادہ ایزی ٹو گرو پلانٹ ہیں اور ہم ان کی بہت ایزی پروپگیشن بھی کر سکتے ہیں اور حرام سے ایک پلانٹ سے ہم اس کے دس پلانٹس ریڈی کر سکتے ہیں اور کوئی مشکل بات نہیں ہے انڈر پلانٹس کو گرو کرنا انڈر پلانٹس میں ان کی سب سے زیادہ کیئر ٹپس میں جو سب سے پہلی بات ہے وہ یہ پانی کی ہے یعنی کی وارٹرنگ کی ان کو کب اور کس ٹائم وارٹرنگ کرنی چاہیے تو جتنے بھی انڈر پلانٹس ہیں ان کو دیکھیں وہ دھوپ میں تو ہوتے نہیں ہیں جو ان کی جو سوئل ہے وہ زیادہ ڈرائے ہو جائے تو ان کو تقریباً ہفتے میں تین سے چار دفعہ یا جب بھی ان کی سوئل بلکل ڈرائے ہو جائے تب ہی پانی دیں بہت زیادہ اگر ہم انڈر پلانٹس کو پانی دیں گے تو ان کی جو روٹس ہیں وہ خراب ہونا شروع ہو جائیں گے اور پلانٹس ہمارے بلکل زائیں ہو جائیں گے یہ سبھی پلانٹس جو ہیں یہ اگر ہم انڈر کہیں پہ بھی رکھیں گے تو ہمارے گھر کو بہت زیادہ خوبصورت بنا دیں گے یہ پلانٹس تو ان کی چند کیر ٹپس ہی ہیں جن کو اگر ہم پولا کریں گے تو یہ پلانٹ جو ہیں اور بھی اچھے سے گروہ ہوں گے اور ہمارے گھر میں اور بھی زیادہ خوبصورتی بڑھے گی اور جہاں تک فرٹیلائزر کی بات ہے تو انڈر پلانٹس بہت کم فرٹیلائزر مانگتے ہیں اگر ہم انہیں فرٹیلائزر ڈالیں تو ٹھیک اگر نہ بھی ڈالیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اس کے بعد بات کرتے ہیں ہم سن لائٹ کی تو پلانٹس کو جو انڈر پلانٹس ہیں ان کو ہم لوگ کیسی سن لائٹ میں رکھیں تو ڈائریکٹ سن لائٹ میں ہم نہیں رکھ سکتے پلانٹس کو سنگونیا پلانٹس مہنی پلانٹ پر اگر صبح کی دو تین گھنٹے کی دھوپ آ بھی جائے تو ٹھیک ہے نہیں تو وہ ان کو زیادہ دھوپ میں بھی نہیں رکھنا اگر صبح کی دھوپ ہو تو چلے گا ورنہ زیادہ دھوپ میں ان کو ہم نے رکھنا ہی نہیں ہے اور باقی جتنے بھی پلانٹ سے ان کو برائٹ سن لائٹ ملنی چاہیے کسی گھڑکی کے پاس رکھ دیں یا کسی ایسی جگہ پر رکھیں جہاں سورج کی بہت تیز روشنی یا ڈائریکٹ سن لائٹ نہیں ہلکی سی روشنی آتی ہو تو بس یہ چند ایک باتیں تھیں جو کہ جن سے ہم اپنے انڈور پلانٹ کی جو ہے اچھی سے کیار کر سکتے ہیں باقی آج کی ویڈیو یہی تک تھی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک لازمی کریے گا اس ویڈیو کو منہ فرینڈز اور فیملی میں شیئر بھی لازمی کریے گا میرے چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کریے گا ملیں گے انشاءاللہ کل ابھی کے لئے دیجئے اجازت تب تک اللہ حافظ